مارکیٹ کے اندر آ چکی ہے اور کرپٹو کے اوپر لوگ ٹریڈ بھی کرتے ہیں اسی طرح فاریکس ٹریڈ کرتے ہیں تو کیونکہ سٹارٹ تھا ہمارا ہمیں سٹارٹ سے کوئی ایک دس بیس ہزار لوگوں کی مجورٹی نہیں ملی تھی ہمیں سٹارٹ میں تھوڑے لوگ ملے اور جتنی انویسمنٹ تھی اس سے ڈبل ہماری انویسمنٹ ہمارے پاس آ رہی تھی اور ہم جو ہے وہ ٹریڈ کر رہے تھے اور جتنا ہم پروفٹ دیتے ہیں منیمم آٹھ سے پس اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمز میں ہوں آپ کا مذبان طاہر نصیر ناظرین اکثر ہم لوگ پروگرام کرتے ہیں اور اس پروگرام میں بتاتے ہیں کہ پاکستان میں نیٹورک مارکیٹنگ کے نام پر پونزی سکیمیں چلائی جا رہی ہیں اور اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم لوگ پروگرام کرتے ہیں یا تو غیر کنونی ہاؤزنگ سوسائیٹیز کے مطلق یا ہم لوگ پروگرام کرتے ہیں جو پونزی سکیم کے تحت پاکستان میں نیٹورک مارکیٹنگ کو بدنام کیا جا رہا ہے اس حوالے سے لیکن آج چونکہ میں اکثر اپنے پروگرام میں یہ کہتا ہوں کہ کوئی بھی کمپنی کا مالک کمیشن ایجینڈ اگر چاہے تو وہ اپنا موقف ہمیں دے سکتا ہے تو آج ہم نے ہمیں کیونکہ اپروچ کیا تھا ہم نے انفینیٹ ٹریٹ گروپ آف کمپنیز کے مطلق پروگرام کیا تھا تو صفیان حیدر چیما صاحب نے ہمیں جوائن کیا زوم میٹنگ کے اوپر اور آپ کو معلوم ہے کہ ہم لوگ تو ہماری ٹیم ہے ہم لوگ کوئی اور ایپس یوز کرتے ہیں لیکن کچھ ایشیوز کی وجہ سے صفیان چیما صاحب نے بولا کہ زوم پہ آتے ہیں تو میرے ساتھ وہ موجود ہیں کیونکہ میرا یہ دعویٰ ہے پاکستان میں جتنی بھی کمپنیز ہیں وہ سکیم کریں گی ماضی میں دیکھ لیں کوئی ایسی کمپنی جو ایم ایلم کے نام سے شروع ہی ہو اور ابھی تک وہ آپ کے سامنے ہو آپ نے بی فور یو کا حال دیکھا حال پاکستان پروجیکٹس کا حال دیکھا تھری جینئس کا حال دیکھا آپ نے دیگر اور کئی ایسی کمپنیز ہیں کیونکہ میرا یہ بھی دعویٰ تھا کہ صفیان حیدر چیما ماضی میں ان کو میں نے کمیشن ایجنڈ کہا تھا کہ یہ آل پاکستان پروجیکٹس میں تھے پھر انہوں نے دیکھا یار لوگوں کو اچھے طریقے سے ہم لوٹ سکتے ہیں تو انہوں نے اپنی کمپنی بنائی چیما صاحب میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہوگا کہ باتیں تو میں تلخ کرتا ہوں آپ کو معلوم ہے کیونکہ میرا کام یہ ہے کہ میں لوگوں کو awareness دیتا ہوں تو میرا یہ دعویٰ ہے کہ infinite trade group of companies بھی scheme کرے گی اب آپ یہ بتائیں کہ آپ پاکستان سے فرار ہوئے دبھئی بیٹھ گے دبھئی بیٹھ کے آپ لوگوں کو بے وکوف بنائیں گے آپ کے پاس کیا کوئی crowdfunding کا لیسنس ہے جس وجہ سے جو آپ investment اٹھا رہے ہیں آپ کی company physical projects کون سے ہیں crowdfunding کا کوئی لیسنس آپ کے پاس available ہے سب سے پہلے تو دائر بھی اسلام علیکم اور بہت شکریہ آپ کا کہ آپ جو ہیں وہ جب رافتہ ہوا تو آپ نے ہمارا محبت چلانا چاہا اور ہم لوگوں کو بتا سکیں کہ IT جو ہے وہ کس طرح کام کر رہی ہے اور یہ بنی کیوں تھی جیسے آپ نے بھی بکا میں تو آن کرتا ہوں کہ جب میں نے اس فیلڈ کا گاز کیا مجھے بارہ سال ہو گیا نیٹوپ مارکیٹنگ کرتے ہوئے اور ڈیفرنٹ کمپنیز میں میں نے کام کیا آپ کی باتیں ٹھیک ہیں آپ بلکل ٹھیک کہتے ہیں دیکھیں ایم 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 جو ہے نا ایم 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 پنٹیپٹ ہوتا ہے کہ آپ اس کو پٹاؤٹ فنڈنگ کی طرف نہیں لے گئے جا سکتے ایم 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 ایک ٹوٹل ڈیفرنٹیز ہے لیکن معذرت کے ساتھ مارکیٹ میں کچھ اس طرح کے بھی سیافت ہوئے ہیں کچھ اس طرح کی چیزیں یہی ہیں کہ ہم یہ ایشیو جو ہے وہ بہت سامنے آئے تو آئی ٹی جی کے بارے میں بتا دوں آئی ٹی جو ہے وہ پیور ایم ایم بیس کمپنی ہے ہم کیونکہ ہمارا موقف نہیں تھا اور ہم شروع دن سے ایک چیز تھی کہ ہم سوشل آئیز اپنے آپ کو نہیں کریں گے ہم پہلے اپنا بنائیں گے اس کے بعد ہم مارکیٹ میں آئیں گے تو اب ضرورت تھی کہ ہم نے اپنا آپ جو ہے وہ شو کیا تو سب سے پہلے بتاتا جاؤں گے فیزیکل پروجیکٹس کو لے کے اور پروڈک بیس کمپنی جو دی ہے وہ ایم ایم ہوتی ہے اور آئی ٹی جی جب سٹارٹ کیا ہم نے تو بہت ساری چیزیں روڈ میں بنائے ہم نے کہ کون کون سی پروڈک لے گئے گے تو آئی ٹی جی ایم ایم کے اندر فرسٹ کمپنی ہوگی ایسی جو فیزیکل پروڈک لے گئے گی اور فیزیکل پروڈک کے اوپر ہم یہ کمپنی چلا رہے ہیں اور آگے بھی چلائیں گے آپ کو آپ نے مجھے کہا کہ آپ دبائی میں ہیں تو دبائی میں اسی لیے اتنی دیر ہوگی یہاں پہ بیٹھا ہوا ہوں کہ یہاں پہ ہم بہت سارے پروڈکس داتے ان کو دیکھ رہے تھے واج کر رہے تھے کہ دیکھیں ہم نے ایک پروڈک بھی دینا ہوتا ہے لوگوں کو تو ہم نے پروڈکٹ وہ لے کے آنا ہے جس میں ہم اتنا پروڈک بھی جنریٹ کر سکیں آپ کی ساری چیزیں کی ہیں بہت سارے پروڈکٹ فائنل کی ہے اور انشاءاللہ کچھ ہی ڈے زور ہیں میں چاہوں گا کہ آپ کی چینل کے ترہو ہی دوبارہ آئیں اور آکے اپنے فیزیکل پروڈکٹ دکھائیں کہ آئی ٹی جی جو ہے وہ نام کا یا اہمی باتوں میں ہواوں میں کوئی بات نہیں ہے ہم فیزیکل پروڈکٹ لے کے آئیں گے اور ان کے اندر فیزیکل پروڈکٹ ہوگی اور ہر وہ کمپنی جو پروڈکٹ نہیں ہے ایمی بات کے اندر لے کے آتے وہ بلکل آپ ان کے بارے میں ٹھیک کر رہے ہیں اور آئی ٹی جی انشاءاللہ بہت جلدہ آپ کو اپنی پروڈکٹ داہر بھی بڑا اچھا سوال ہے آپ کا آپ دیکھیں کوئی بھی چیزیں اس کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کو کچھ بیک اینڈ پر چیزیں چاہیے ہوتی ہیں میں نے ری فرس ایک چیز کہی تھی کہ میں ارہب پتی آدمی تو نہیں ہوں اس طرح ہوتا ہے کہ مل ایم کے اندر کوئی کمپنی آتی ہے تو وہ اپنا آپ شو کراتے ہیں ہم ارہب پتی تھے یا کسی ارہب پتی کو آگے لے آتے ہیں دمی چیزیں کر کے دیکھیں جب میں نے ایٹی جی بنائی تو مجھے بہت سارے پروزل ملے مجھے کہا گیا کہ ہم کسی کالے کو لے کے آتے ہیں کسی گورے کو لے کے آتے ہیں آپ کیوں آگے آرہے ہیں آپ پیسہ نہیں کریں مارکر میں یہ ہوگا تو میں نے کہا کہ اور جو میرے پاس ایسٹ تھے میں نے ان سے ایک جو ہمارا بلکہ ایم ایل ایم کے اندر ایک چیز ہے آج کل ہر بندہ شیلز کے اویرنس ہو چکے تھے کہ کرپٹو کرنسی مارکیٹ کے اندر آ چکی ہے اور کرپٹو کوئی لوگ ٹریڈ بھی کرتے ہیں اسی طرح فوریکس ٹریڈ کرتے ہیں تو کیونکہ سٹارٹ تھا ہمارا ہمیں سٹارٹ سے کوئی ایک دس بیس ہزار لوگوں کی مجورٹی نہیں ملی تھی ہمیں سٹارٹ میں تھوڑے لوگ ملے اور جتنی انویسمنٹ تھی اس سے دبل ہماری انویسمنٹ ہمارے پاس آ رہی تھی اور ہم جو ہے وہ ٹریڈ کر رہے تھے اور جتنا ہم پروفٹ دیتے ہیں منیمم آٹھ سے پندرہ پرشنٹ ہم جو آفر کر رہے ہوتے ہیں اس میں ہم ٹریڈ سے اتنا وزنس نکال رہے تھے اور وہ اتنا دے رہے تھے اب ہمارے پاس ہمیں چار منت ہو گئے ہیں ہمارے پاس کمیونٹی آ چکی ہے اور اب ہم جو کہ کمیونٹی کے ساتھ انویسمنٹ بھی بڑی آ چکی ہے اور مارکٹ میں ہم نے ایک ایمپیکٹ چھوڑا کہ ایم ایم بیس کی کمپنی ہے تو ابھی ہم اسی لیے پروڈک لے کے آ رہے ہیں تاکہ جب ہمارے پاس بڑی انویسمنٹس آئیں تو اس کے ساتھ ہی ہمارے پاس فیزیکل پروجیکٹس بھی ہو اور ہماری پروڈکٹ بھی ہو تاکہ ہم لوگوں کو دیں گے اب انویسمنٹ آ رہی ہے اب ہم پروڈکٹ بھی لے کے آ رہے ہیں اور اب ہم فیزیکل پروجیکٹس بھی سٹارٹ کرنے والے ہیں اچھا چیما صاحب مجھے یہ بتائیں کہ آئی ٹی جی دو ڈھائی سال تو ہو چکے ہوں گے مارکٹ میں لانچ ہوئے ہوئے تو اکثر ہمیں کمپلینز ہی حتیٰ کہ یونیورسٹی کی کچھ سٹوڈنٹس نے ہمیں اپروچ کیا انہوں نے کہا ہم نے تو یونیورسٹی کی مارکٹوری الٹا ہمیں دھمکایا جا رہا ہے کہ آپ نے کوئی پلیٹ فارم یوز کیا تو آپ کے کیپٹل بھی ہم کھا جائیں گے اور آپ کو پروفٹ بھی نہیں دیں گے اس میں کتنی صداقت ہے کیا آئی ٹی جی کے ابھی بھی متاثرین ہیں میں آپ کو طاہر بھی سب سے پہلے تو بتاتا چلوں کہ ہمیں دو ڈھائی سال نہیں ہوئے آئی ٹی جی کو میں نے آل پاکستان پروجیکٹ کے اندر کام کی ہے آپ کے طرح بہت سارے لوگ کو پتا چلا کہ میں نے آل پاکستان میں بھی کام کیا حالانکہ میں اس میں بڑے سی لیول پر تھا لیکن بہت سارے لوگ نہیں بھی جاتے تھے تو یہ بھی جاننے کا موقع ملا تو آل پاکستان پروجیکٹ جو ہے وہ فیرنی مارچ کے اندر بلکہ اپرل دوزار اکیس کے اندر ان کا سیٹ اپ کلوز ہوا تو اس کے بعد میں نے پلان کرنا سٹارٹ کیا لیکن آئی ٹی جی کو جب سٹارٹ کیا ہم نے سبتمبر دوزار اکیس کے اندر ہم نے سٹارٹ کیا لازٹ ویک میں بات کر رہا ہوں تو ہمیں تو دو سال ڈائی سال نہیں میں پہلی بات دیا اچھا سیکنڈ آپ کا بڑا ویلیڈ کوئسٹن ہے اس میں یہ چیز آئی تھی ایک ایشو ہمارے سامنے آئے تھا میں کمپنی کا نام نہیں لوں گا ایک کمپنی تھی وہ مارکیٹ میں آرہی جو ہے وہ ڈسٹرپ کر چکی ہوئی تھی اب جب میں نے آئی ٹی جی بنائی تو دیکھیں ہم لوگ نیٹ ورکرز ہیں تو میرے پاس وہ پرپوزل لے کے آئے کہ ہماری لوگوں کے پاس انویسمنٹس بھی ہیں اور نئی انویسمنٹس بھی وہ دیں گے تو آپ یہ کریں کہ ہم تھوڑا سا فلوپ ہو گئے ہم آپ کو پیسہ بھی دیں گے آپ اس طرح کریں یہ چیزیں ہمارے ساتھ مرج کر لیں میں نے اوفیشلی طور پر کوئی چیز نہیں کی ہاں ایک چیز کی انہوں نے مجھے کہا کہ ہمارے تقریبا رونڈ بورڈ کو ڈائی کروڈ پر کے انویسمنٹ ہے جو مارکٹس ہم نے اٹھائی تھی آپ اس طرح کریں جیسے جیسے وہاں پہ اکاؤنٹس لگے تھے ویسے ویسے آئی ٹی جی کے اندر اکاؤنٹ لگا دیں تو ہم آپ کو جو ہے یہ ڈائی کروڈ بھی دیں گے اور نئی انویسمنٹ بھی دیں گے آپ نے دو ماہ جس ان کو پروفٹ دینا ہے میں نے احتیاطا جو ہے وہ یہ کام کیا کہ میں نے ان لوگوں سے ڈائی کروڈ پر کے چیک بھی لے لیے تھے اور پنجاب بینک سے میں نے استعمال بھی لے لیے تھے وہ میرے پاس آج بھی مجود ہے میں آپ کو وہ پروائیڈ بھی کر دوں گا آپ اس کو ویریسی بھی کر لیجئے گا کہ ڈائی کروڈ کے چیک بھی ہیں اور وہ بھی ہیں وہ کمپنی نے ایک آنر نے مجھے دیئے اب میں نے دو دو ماہ جب لوگوں کو پروفٹ دے دیا پرسنل ہی دے دیا ڈائی کروڈ پر کا آپ خود امیزن کر لیں کہ ہم نے آٹھ پرشنٹ بھی دیا تو ہم نے بیس بائیس لاکھ روڈ پر کا پروفٹ دے دیا تھا اب جب میں نے لوگوں سے بات کی کہ آپ کام کیوں نہیں کر رہے آئی ٹی جی میں تو انہوں نے کہا جی ہمارا تو پیسہ ہے آئی ٹی جی دے یا وہ دے جنہوں نے آپ کو دیا تو اس لئے ہم نے وہ چیزیں جو ہیں وہ ختم کر دی کہ اب ہم ہم سے کیونکہ نہ ہم نے کوئی ایک پیسہ لیا تھا یہ ایشو ایک بنا اور یہ ایشو کو میں نے فوری طور پر ختم کر دیا آپ کے پاس اگر کوئی اس طرح کی چیز آئی ہے تو وہ جنوان وہ کمپنی کے لوگ ہوں گے جو پیشلی کمپنی میں تھے اور ان کو یہاں پہ فیور ملی ان کے سی او نے بولا کہ ہماری مرجنگ ہو گیا لیکن میں نے کہیں بھی کسی بھی جگہ پہ جا کے یہ نہیں کہا اور دوسری بات تھریٹس والی جو بات ہے میں جو چیز نہیں پتا نہ ہی ہم نے آج تک کسی کا پروفٹ رکھا ہے ہمیں پانچوں منت ہو گیا پروفٹ دیتے ہوئے ہم نے لانچنگ سرمنی کی دبائی کے اندر سب کے سامنے اگر اس طرح کی کوئی چیز ہوتی تو لوگ ہم پہ ٹرسٹ نہیں کرتے یہ جسٹ ایک فیک ہے اور اس کے علاوہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے چیما صاحب مجھے یہ بتائیں آپ دبائی میں بیٹھے ہیں میرا یہ بھی دعوی ہے دیکھیں میرے دعوی اپنی میں نے ورکنگ کی ہوئی ہے میرے سورسز اتنے ہیں کہ دبائی میں آپ دیکھنے کہ جتنے بھی نصرباد ہیں سارے ہکٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ ویلی ریس کو دیکھ لیں وہاں سے اپریٹر ہو رہی ہے زیون کو دیکھ لیں پھر زیون والے تو آپ انڈین اس شخص کو ساتھ لے کے آگئے ہیں جس کے اوپر بھارت جانے پہ بین ہے ٹھیک ہے اسی طرح آپ دیکھ لیں ایک اور کمپنی بھی لانچ ہوئی ہے وہ بی فور یو کا ایک جلی امام مسجد ہے اس نے نئی کمپنی بنا لیا ہے دیگر کئی کمپنی مارکیٹ میں آگئے ہیں کیا وجہ کہ دبائی قوانین آپ پر عمل پہرا نہیں ہوتی امپلیمنٹیشن دبائی کی جو قوانین ہے وہ آپ لوگوں پر نہیں ہوتے کہ آپ وہاں پر جڑھلے سے بیٹھ کے بزنس کر رہے ہیں لوگوں کو چونہ لگا رہے ہیں آپ کہتے ہیں ہم فاریکس کماتے ہیں آپ کہتے ہیں ہمارے پر فیزیکل پروجیکٹس ہیں لیکن میں یہ کہتا ہوں نہ تو آپ کو فاریکس کا پتہ ہے نہ آپ فاریکس کا کوئی کام کرتے ہیں آپ یہ منی روٹیشن کرتے ہیں جس طرح میرے رہا یہ دعویٰ ہے ماضی میں جتنی کمپنیز آئی آپ نے ابھی پروڈکٹ کی بات کی چلیں یہ تو آپ کا موقف ہے لیکن اس کی اوپر ہماری ٹیم کام کرے گی کہ آپ کب تک پروڈکٹ لانچ کرتے ہیں کیا پروڈکٹ لانچ بھی کریں گے یا ایک نیا لالی پاپ ہوگا جہاں ماضی میں لالی پاپ لوگ دیتے تھے تو کیا وجہ دبیئی میں لوگ بیٹھ کے کام کرتے ہیں اس کی وجوہات کی ہیں انٹرنیٹ میں کوئی ایشو آ گیا ہے چیما صاحب آپ سن سکتے ہیں مجھے لگتا جی کوئی انٹرنیٹ کے ایشو کی وجہ سے اب چیما صاحب دوبارہ اب ہو گئے ہیں آن لائن آ گئے ہیں میرے خیال سے تو انٹرنیٹ کی وجہ سے کوئی ایشو بنا تھا سوال تو آپ نے میرا سن لیا ہوگا جی ساتھ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھیں آپ نے بہت ساری کمپنی کے نام لیے میں ان کی ڈی پہ تو نہیں جاؤں گا میں آپ کو اپنے آپ پائنٹ اوویو کلیر کر دیتا ہوں کہ جب ہم دبائی میں آئے تو دبائی میں آگے سب سے پہلے ہم نے رولز اور ریگولیشن جو ہیں یہاں پہ دیکھیں پاکستان میں اس چیز کو لے کے کوئی رول نہیں ہے تھوڑا سا انٹرنیٹ کے ایشو کی وجہ سے میرے خیال سے وہ کچھ ایسے ایشو ہیں انٹرنیٹ کے تو وہ زوم پہ بھی تھوڑا سا کیونکہ ہم لوگ تو کوئی اور سافتر یوز کرتے ہیں اس میں کوئی بھی اس طرح کی سٹریمنگ وغیرہ ہوتی نہیں ہے تو اب اس پہ تھوڑا سا زوم کی اوپر کوئی انٹرنیٹ کے ایشو کی وجہ سے یا کوئی چیما صاحب کو کوئی کال آگی ہوگی اس پہ جیسے تھوڑا سا ڈیلے ہو رہا ہے لیکن چیما صاحب کا چلیں موقف سامنے آ رہا ہے کہ وہ کیا بتاتے ہیں وہ اپنی کمپنی کے مطلق کون سی خفیہ ایسی بات ہیں جو آگے ہم آپ کو بتائیں گے ایک ایسی اس کمپنی کے مطلق بھی خفیہ بات ہے لیکن کیونکہ آپ لوگ اکثر اتراز کرتے تھے جی آپ کمپنی کے مالک کو اس کا موقف معلوم نہیں کرتے تو آج ہم نے اس آئی ٹی جی انفینیٹ ٹریٹ گروپ آف کمپنیز سے جو مالک ہیں سفیان حیدر چیما ان کا موقف بھی معلوم کر لیا ہے اب کیونکہ انٹرنیٹ کے ایشو کی وجہ سے کچھ ایسے معاملات ہو چکے ہیں کہ چیما صاحب جو ہیں ڈسکونیکٹ ہو چکے ہیں لیکن جو بھی ہیں ابھی کیونکہ یہ آئے تو چلے آپ کے سامنے ان کی کچھ باتیں رکھی ہیں ابھی مزید آگے بھی ہم چلیں گے اب دیکھتے ہیں دو دنوں بعد اب جو سفیان حیدر چیما یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم لوگ پروڈکٹ بیس بھی لے کے آ رہے ہیں ہمارے فیزیکل پروجیکٹ دبی میں بھی ہیں اس کی کتنی حقیقت ہے واقعی ان کے کوئی پروجیکٹ ہے یا نہیں ہے یہ ساری باتیں میں چاہوں گا کہ کیونکہ جب پروگرام اپلوڈ ہوگا تو سفیان حیدر چیما مزید اگر اپنی کوئی باتیں بتانا چاہتے ہیں اس کمپنی کے متعلق کیونکہ ہمارے دعویٰ اپنی جگہ اب یہ دیکھنے کہ ہمارے دعویٰ کے بعد سفیان حیدر چیما نے اپنا موقف پیش کر دیا اب دیکھتے ہیں کہ اگلے جو پروگرامز ہمارے ہوں گے اس میں ہم اس کی حقیقت تک بھی جائیں گے کہ واقعی کوئی فیزیکل پروڈیکٹ ہے جسا آئی ٹی جی کے مالک یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ٹریڈنگ کے ذریعے وہ رقم اکٹھی کرتے ہیں جو پروفٹ وہ دیتے ہیں اس طرح فیزیکل پروڈیکٹس کے وہ بتا رہے ہیں دبئی میں ہمارے کچھ دوست بھی ہیں ہم ان سے بھی پوچھیں گے کہ وہاں پہ کیا آئی ٹی جی کے واقعی کوئی فیزیکل پروڈیکٹ ہے یا نہیں ہے دیگر اور بھی کہیں کمپنی ہیں جس طرح میں نے آپ کو شیخ محمد ساکیب شامی جالی امام مسجد ہیں انہوں نے بھی ایک کمپنی بنائی ہے اس کمپنی کے متعلق کچھ سٹورییں بتاؤں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ اب تیار ہیں دوبارہ آپ کو نوصر باز لوٹنے کے لیے آگئے ہیں صفیان حضر چینوہ سے ہم کوشش کریں گے کہ دوبارہ رابطہ کریں گے ان کی کمپنی کے حوالے سے کچھ اور باتیں ہوئی تو وہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے مزمان طاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ